موسیقی 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 گرمیان کی سرزمین سے میرے بھائی آ رہے ہیں دعوت استاد وہ بھی میری طرح عثمان صاحب کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں موسیقی یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے سنا تم نے بران ایک باہدر آیا ہے قبیلے میں اور اس کے پیچھے پیچھے ہزاروں باہدر آئیں کے مجھے یقین ہے صحیح کہا بہت شکریہ میرے بھائی وہ آ تو سکتے ہیں لیکن عثمان صاحب کا سبائی بننا اتنا آسان کام نہیں جو یہاں کے حالات نہیں جانتے وہ صرف رکاوٹیں ہی پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے دعوت استاد اجازت ہے بہادر مجھے بھی اب جانا چاہیے بلکل جا سکتے ہو دعوت استاد گوکتگ میرے یہاں آنے سے خوش نہیں لگتا میرے بھائی تم غلطی کر رہے ہو تم بھول رہے ہو بھورا کل ہی مہاجرین میں سے ایک غدار سامنے آیا ہے کیا کروں میں سب کو اتنے آرام سے قبول کر لو کیا تو تمہیں لگتا ہے کہ مجھے میرے سرطار کی حفاظت کی فکر نہیں ہاں اگر تمہیں فکر ہوتی تو تم بھی یہ سب سوچتے میری طرح میرے بھائی عثمان صاحب کا سپاہی ایسے نہیں کرتا اس پر ججتہ نہیں گوکتگ غصو اور جذبات سے کامت لو کام ہے مجھے جاؤ اور اپنے لادلے بھائی توران کے ساتھ وقت گزار لو مجھے یہ انار کی شاہ کا کیا مطلب ہے مولانا جلال الدین کے مقبرے کی جنوبی دیوار پر کھڑکی کے دونوں اطراف نقش ہوا دیکھا ہے میں نے سلطان مسعود اور انہیں میں نے مقبرے کے پتھروں پر بھی دیکھا ہے انار کی یہ شاہ ہے جنت اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور قرآن میں بھی انار کا کئی بار ذکر آیا ہے اسے جنت کا پھل بھی کہتے ہیں انار اس جہان کی طرح ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور اس کے بیج لوگوں کی مانند ہے اور اس کا چھلکہ لوگوں کے درمیان موجود ہے جہان کے فرق کی مانند اور ان میں اختلافات کے باوجود سب میں اتحاد ہے اور سب ایک ہیں مختصرن یہ کہ انار ہمارے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور طاقت کی علامت ہے طاقت طاقت ترکوں کی طاقت ہے یہ تمہاری طاقت اس انار کی طرح ہے جس سے میں نے اپنے ایک ہاتھ سے مسل دیا ہے سلطان مسعود اب ہم میسولات کے بارے میں بات کریں گے سلطان معظم اسمان سردار کی طرف سے یہ خط آیا ہے اسمان سردار مجھ سے ملاقات کے لئے آ رہے ہیں پہلے ہی تکفروں نے ہمیں اس طرح محصول ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا اور آپ اسمان ملاقات کے لئے آ رہا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے پتا چل جائے گا اسمان سردار کے ساتھ دشمنی ختم کرنا اچھی حکمت عملی تھی اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو وہ ہے بازنتینی ایک بات یاد رکھنا بازنتینی میرے خلاف لڑنے کی ہمت کبھی نہیں کر سکتے اگر اسمان صاحب بازنتینیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو تو میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا ہمم مجھے پہلے ہی معلوم تھا اسمان جسے شخص کی اہمیت اس کے دشمنوں کی تعداد سے ہی لگائی جا سکتی ہے ہمم احمق انسان معاف کیجئے گا میرے سلطان اس وقت ہمارے خود کے مسائل اس سے کہیں زیادہ ضروری ہیں میں ایک ایسی جن کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں جس کا ہمیں سا ہوں گے میں آپ کو وارس دوں گی شکر ہے میرے رب کا شکر ہے اس کا شکر ہے اس کا آجائی بھائی جان میں کلکونیا کے لیے روانہ ہوں گا سلطان سے جنگ کے مطالق بات کرنی ہے مجھے تو گائی کے بعد اب بس نکولا کی باری ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کونیا سے اچھی خبر کے ساتھ واپس آئیں گے اسمان صاحب انشاءاللہ بھائی جان انشاءاللہ ہاں توران سپاہی بہت پرجوش ہے آپ کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک اہم خبر ہے آپ کی اجازت چاہتا ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے آنے دیجئے اسے توران سپاہی حضور بتاؤ مجھے توران ایسی کون سی خبر ہے جو بتانے کے لیے بے چین ہو گرمیان سے میرے بھائی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر غازی بننا یا شہید ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کی اجازت کے منتظر ہیں اے ماشاءاللہ تو پھر ٹھیک ہے کیا تمہیں ان پر پورا یقین ہے ان کی تلواریں تیز ہیں دل بہت مضبوط اور نیت صاف ہے وہ جنگ کے لیے جیتے ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں رحمت ہو ان پر بلائیے انہیں اجازت ہے وہ ضرور آئے انتظار کس چیز کا ہم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے حضور نہ تو ہم شرمندہ ہوں گے اور نہ ہی انہیں شرمندہ ہونے دیں گے اللہ اللہ مدد کرے گا ہماری آمین آمین ہم اسمان پر اعتماد نہیں کر سکتے واضح ہے کہ سلطان اس کی حفاظت کرتا ہے ہم اس کے مطابق ہی احتیاط بڑھ دیں گے سلطان کو یہ سوچنے دو کہ اسمان سے میری دشمنی ختم ہو چکی ہے اس نے تو گھائے کو اگوا کیا تھا اس حرکت کی قیمت چکائے گا اسمان جب کیا آپ نے لاکھ منا کیا تھا اسے اس میں کوئی شک و شوبہ نہیں ہے بورجو کوئی بھی شوبہ نہیں ہے میرے بھائی کونیا میں تمہیں بہت مہتات رہنا ہوگا وہاں حالات کافی پیچیدہ ہو چکے ہیں والی آرگو جو جانتا ہے کہ تو گھائی کے ساتھ کیا ہوا اور محصول کے طور پر جو سونا ہم نے ان کو دیا وہ نکولا کا تھا کسی قسم کی فکر مت کریں بھائی چاند میرے بھائی مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو ہم ایسا کیوں لگا آپ کو بھائی آنے والی جنگ کے لیے تو تم خوش نہیں ہو سکتے نہیں یہ بات نہیں ہے اگر میں کہوں توران کی بات پر خوش ہو نہیں یہ بات بھی نہیں کوئی اور ہی بات ہے ہم اگر کچھ ہوگا تو کیوں چھپاؤں گا آپ سے میں میرے بھائی چاہو تو بتا سکتے ہو اور چھپا بھی سکتے ہو جیسے تمہاری مرزی لیکن تم مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ کوئی بات نہیں تو مجھے بتائیے آخر ایسا کیا ہے جو آپ کے بھائی اسمان کو اس قدر خوش کر سکتا ہے ایسا کیا ہے جو مجھے جنگ اور غازی بننے سے بھی زیادہ اتنا خوش کر سکتا ہے بھائی میرے بھائی آہ کیا میرا چھوٹا بھائی بابا بننے والا ہے باب بننے والا ہوں میں اور بان جاؤں میرا شیر جیسا بھائی تمہیں مبارک ہو میرے بھائی بہت مبارک ہو تمہاری دیری نقائش پوری ہو گئی ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کو کہ میرا بھائی باب بننے والا ہے میں بہت خوش ہوں میرے بھائی اچھا اللہ ہمیں اسی وقت جشن بنانا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے میرا بھائی تھوڑا سا سبر کیجئے ذرا سبر کیجئے تسلی ہو جائے ہمیں کہ وہ صحت من ہے تو یہ ضرور کریں گے کونیا سے واپس آ جاؤں میں پہلے تو جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے تو ہم اسے چھپائیں گے تم صحیح کہہ رہو میرا بھائی تم صحیح کہہ رہو ہم اسے چھپانا چاہیے لیکن کیسے چھپاؤں گا میں مجھ سے تو رہا ہی نہیں جا رہا مجھے دیکھتے ہی آئیشہ کو شک ہو جائے گا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں اپنا مو بند رکھوں گا میرے بھائی تم بلکل فکر نہ کرو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب مجھے جانا چاہیے جانا چاہیے نا اگر میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گیا تو تو میں خوشی کے مارے شور مچانا شروع کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اپنا خیال لگنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور چھوٹا شیر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں چلتا ہوں میرا بھائی چلتا ہوں ٹھیک ہے 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 بھلا کل میں کونیا کے لیے روانہ ہوں گا سلطان مسہود سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے مجھے مجھے آپ کو جانے سے پہلے کچھ بتانا ہے کیا ہوا آپ کو یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں ارترل صاحب کی وزیعت پوری ہوگی ایک دن میں جانتی ہوں آپ خوش ہیں کہ اولاد کی آرزو پوری ہو رہی ہے گندوز بھائی سے جب آپ بات کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی آواز میں میں نے خوشی محسوس کی آپ بہت خوش ہیں اور اس خوشی کے مستحق بھی چھپائیں مت اسے دراصل اس خوشی میں مجھے بھی خوش ہونا ہے سب سے امدہ سیب ہیں یہ آج ہی توڑے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا صرف سیب کی باغات ہیں ہم سیب کے ہی کیا آپ کو کچھ اور کھانا ہے انار کھانے کا دل کر رہا ہے کیا وہ لے آوگی مشکل ہے کیونکہ وہ اس وقت میرے باغیچے میں نہیں ہے ڈھونڈ کرنا سکتی ہو یہ سردیوں کا پھل ہے ملہون خاتون اس موسم میں مجھے کہاں ملے گا تم نے ٹھیک کہا لیکن اچھا ہوتا اگر مل جاتا اچھی طرح ملہون خاتون کا خیال رکھئے آپ دونوں انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیں گے اور ان سے ایسا کچھ نہ کہنا جو سن کے یہ غمزادہ ہو جائے کوشش کروں گی میں ہو سکتا ہے مل جائے کہیں نہ کہیں مل جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے سوت میں مل جائے پھر جا کر دیکھتی ہوں میں خوش شام دید حضور شکریہ مل ہون خاتون ابھی میں کونیا کے لئے روانہ ہو رہا ہوں لیکن ذہن میرا یہی پر لگا رہے گا اپنا خیال رکھنا اپنا دماغ اپنے ساتھ کونیا لے جائے اور اپنا دل یہی چھوڑ جائے وہاں تو میں سو بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ میرا دل ایسے دھڑکے گا جیسے پسلیاں ٹوٹ رہے ہوں ذہن میرا اور دل میرا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں گے آپ جائیے عثمان صاحب ہمارے بارے میں فکر نہ کریں مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی باہوں میں کھلائیں گے میری دینگ پھال کے لئے دو خواتین موجود ہیں میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گی عثمان صاحب اللہ راضی ہو عثمان صاحب اللہ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے ہو عثمان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارگ nouی سے رہا رہا کیا ہو رہا ہے یہ کوئی تورپ نہیں ہے بے وکوفو یہ کماندار دکاس ہے وہ وقت سے پہلے اس لئے یہاں آئے تاکہ آپ لوگوں کا جائزہ لے سکیں جب تک تم لوگ ہو ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں میں نے دیکھ لیا ہے ہمیں مواف کر دے کب آندار دکاس میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور کیسے نکولا کے سپائی اسمان کے سپائیوں کے ہاتھوں آسانی سے مر رہے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ مت بھولنا کہ ہم بازنتینیوں کو ترکوں سے بچانے نہیں آئیں بلکہ اس تیک فور نکولا کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہاں آئیں ہمارا کام آسان نہیں ہوگا تمہیں مبارک بات دینی ہے بہت شکریہ بیٹھتے ہیں شکریہ تمہارے یہاں آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی بالا یہ بہت خوشی کی خبر ہے جس کا ہم طبیل عرضے سے انتظار کر رہے تھے اللہ راضی ہو تم سے ملہن ہمیں خوش خبری دی ہم تھوڑا انتظار کرنے کے بعد قبیلے کو یہ خوش خبری سنائیں گے انشاءاللہ یہ تمہارے لیے شکریہ بالا خاتون یہ تو بہت خوبصورت ہے بہت بہت شکریہ عثمان اور میرے بیٹے کے لیے میں نے انہیں خود بنا تھا لگتا ہے تمہارا بیٹا یہ پہنے گا یہ تم نے مجھے دے دیا مجھے خوشی ہوگی اگر تم اپنے بیٹے کو یہ موزے پہنا ہوگی آخر وہ عثمان کا ہی بیٹا ہوگا اور پھر میں بھی اس کی ماں ہوں گی بالا تم بھی اس کی ماں ہوگی اگر ایسا کرنے میں ہی تمہیں سکون ملتا ہے تو اسے میں میری بھی خوشی ہوگی یقین شکریہ 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 مجھے اب جانا چاہیے شاید ہم کسی اور طریقے سے ملی ہوتی تو آج ہم اچھے سہیلیا ہوتی لیکن اس طرح ملنا تک دیر میں تھا یہ بالکل ٹھیک کہا شکریہ شکریہ کبھی نہ تکنے والا قیصر کا بہادر نکولا صحیح کہا نا جب تو پچھے دے تو اس کے قصے بڑے شوق سے سنایا کرتے ایک عظیم رہنما عظیم کماندار میں نے ہمیشہ تمہاری زہانت کی قدر کیے دھکاس لیکن یاد رکھنا میدان جنگ میں کوئی کیسر نہیں ہے صرف ہم ہیں ہم ہیں میں نے ترکوں کو بہت نقصان پہنچایا میں نے انہیں آگے بڑھنے سے روکا اب ان سے چھٹکارا پانے کا وقت آگیا ہے باتوں میں میرے پاس زائے کرنے کا وقت نہیں ہے نکولا ہمیں ابھی سے کام شروع کرنا مہمانوں کے کھانے کا انتظام سوٹ کے لندر کھانے میں کریں گے ہاں ضرور ایسا ہی کریں گے کام ختم کر کے تمہاری مدد کو آؤں گی میں بھی نیک کام میں شامل ہونا چاہتی ہوں نیک کام کرنے سے کون رکے گا آئشہ خاتون آپ آ سکتی ہیں بہت خوب آسانی ہو آپ کے لیے شکریہ زویا کوئی بات کہنی ہے اسمان صاحب کی خاتون نے خود کپڑے دھوئے ہیں حیرانی ہوئی یہ اسمان کی کپڑے ہیں کسی اور پہ نہیں چھوڑ سکتی تم کہاں جا رہی ہو سوچ جاری تھی کچھ ضروری کام ہے مجھے بالا خاتون اپنے لیے کپڑے لینے تھے اچھا ٹھیک ہے تو جا سکتی ہو ابھی اللہ آسانی کریں مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے سلطان کی توہین نہیں کریں گے اسمان صاحب سلطان کی عزت کو تمہارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو تمہارے دل میں ہے اس بہادری کی ہے بے فکر ہو جاؤ سلطان کے سپائی ٹھیک ہے کھولو محترم سردار ارتر الغازی کے پرزند اسمان صاحب ہمارے سلطان ہمارے سلطان شکریہ ہمارے سلطان جو معلومات میں نے آپ کو دیں اس سے آپ نے توگائے والا مسئلہ حل کر لیا آپ کا شکریہ اس کھیل سے نہ صرف توگائے بلکہ بازنتینیوں کے بیچے ہرے کھل کے آشکار ہو چکے اور اس شہنشاہ نے بہت بڑا لشکر بھیجنے کا حکم دیا ہے میری معلومات کے مطابق اندازہ تھا مجھے اس کا شہنشاہ نے ایک الچی بھیجا تھا دکفور کو کہا میں نے اب سلجوغ سلطنت کو کوئی محصول ادھا نہیں کریں گے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی دکاس ہے جو اس بڑے لشکر کا سپاہ سالا ہے دکاس اس سے پہلے اس نے میرا ایک لشکر دبا کر دیا تھا وہ خطرناک بہادر ہے وہ منگولوں سے زیادہ ترکوں سے نفرت کرتا ہے آپ کو یہ معلومات کس نے دیو اسبان صاحب میرے سلطان سنا ہے کہ آپ کے محل کی دیواریں کمزور ہیں لیکن اپنے ماخذ پر بھروسہ ہی مجھے آپ یقین کر سکتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ بازنطینیوں کا نشانہ صرف تم نہیں بلکہ سلجوغ ہے سلجوغ یعنی کہ میں میرا لشکرکوچ کیلئے تیار ہے اور میں خود اس کی کمان سمالوں گا آپ بھی اپنے بہادروں کے ساتھ جنگ کیلئے تیار رہیں میرے سلطان ہمیں جنگ کے لئے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ہمارا حامی و ناصر و عثمان صاحب خوبصہ سلطان آجا کیا ہمارے جنگجو تیار ہے سب سے بہتر سب سے وحشی صرف آپ کے حکم گندزار رہے ہیں اچھا ہے یہ بتاؤ عثمان کی کوئی کمزوری نہیں ہے ہے اور وہ بھی بہت بڑی عثمان کو محبت ہو گئی ہے محبت کس سے اس کی بیوی پالا سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا ہونا کونسی کمزوری ہے نکولا اس سے کیا حاصل ہوگا ہمیں بالا ماں نہیں بن سکتی اس کے باوجود عثمان دوسری عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ظاہر ہے یہ اس کا کمزور پہلے ہوئے لیکن اس نے ملون خاتون سے شادی کر کے اس کمزوری کو ختم کر دیا ہے خوشکسمتی سے میں پہلے ہی اس کی نہیں کمزوری ڈھونڈنے کیلئے اقتامات کر چکا میں تمہیں کائی قبیلے میں اپنی جاسوس سے ملوانا چاہتا ہوں درازہ کھولو موسیقی